حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھارہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہینہ قبیلہ کی ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ گئی ہوں مجھ پر حد قائم کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پرست کو بلایا اور فرمایا اس سے اچھا سلوک کرو اور جب اس کا بچہ پیدا ہو تو میرے پاس لے آنا اس نے اسی طرح کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے اس کے کپڑے باندھیے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو رجم کیا گیا اس کے بعد آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے زنا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر ستر اہل مدینہ بھی تقسیم کی جائے تو سب کو کافی ہو اور کیا تم نے اس سے افضل توبہ دیکھی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دے دی